محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آج کا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے ہے جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کسی بھی پریشانی میں یا کسی فتنے میں مبتلا ہیں یا کوئی بہت بڑی پریشانی ہے یا بہت بڑا کوئی غم ہے تو ان کے لیے بڑا ہی مفید ہے آئیے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابن عابدین رحمت اللہ تعالیٰ ایک روایت رکھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک فتنے عظیم میں پڑھا یعنی بہت بڑی مصیبت بہت زیادہ پریشانی میں پھز گیا جو دمشق میں واقع ہوا تھا بہت بڑا فتنہ جو دمشق میں واقع ہوا تھا اسے ابھی دو سو یعنی یہ دروش شریف جو میں بھی آپ کو اسکین پر دے ہوں گا تو اسے میں نے بھی دو سو مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی یہ خبر دی کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے یہ جو مصیبت آئی تھی اچانا کہ یہ بہت جلدی ختم ہو گئی ہے تو میرے دل کو بڑا سکون مل گیا تو اب آئیے ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ دروش شریف جو میں اسکین پر دے رہا ہوں اس کو آپ کو پڑھنا ہے اس کو آپ کو دروش شریف کو پات سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا دروش شریف یہ ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلت ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو پڑھنا ہے اب آپ کہیں گے کس وقت پڑھنا ہے تو جب بھی آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اسی وقت اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا کوئی مصیبت اگر آپ کے اوپر آگئی ہے کوئی مشکل کوئی پریشانی آگئی ہے تو اسی وقت سے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا یہ وظیفہ افضل السلوات علیہ السید السادات کے اندر موجود ہے